اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ ٹھک ٹھاک ہوں گے اور جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں اپنی زندگیوں میں جہنا ہمیشہ ہستے اور مسکراتے رہیے اور جو ہمارے فیملی سے نئے نئے لوگ جڑ رہے ہیں ان کے لئے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہمیں کال ایک شام کو کمنٹ آیا تھا کہ ہمیں جو ہے نا اپنی جو چٹنی کی ریسپی ہے نا وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تو انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر جو ہے نا ہم اگلی وڈیو میں شیئر کر دیں گے پوری ریسپی چٹنی کی کیونکہ آپ کو بہت زیادہ پسند ہے یہ ہمیں بھی بہت زیادہ پسند ہے اور ہماری وہ سپیشل چٹنی ہے تو خیر جی آج کا بلوگ کرتے ہیں شروع تو ابھی جی بلوگل صبح صبح کا ٹائم ہو رہا ہے تقریبا میرے خیال سے چھ بج رہے ہیں اور چھ بج رہے ہیں اور اتنی ٹھنڈ ہے نا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک سورج کا نام و نشان ہے ہی نہیں تو ہم بنانے والے ہیں آج آلو والے پراتھے ٹھنڈ میں علو والے گرم پراتھے کھانے کا اور بھی مزہ آتا ہے تو اب بھی چلتے ہیں امی کے پاس اور امی سے پوچھتے ہیں کہ امی جان کی آلو والے پراتھے ابلنے رکھے بھی ہیں کہ نہیں مطلب آلو ابلنے اسلام علیکم امی جان عداب کیا حال ہے امی جان آپ کی صحیح طبیعت کیسی رہتی ہے ابھی جو مجھے بتا ہے میں نے کیا کرنا ہے یہ ہوتے ہیں تو میں کوٹ دیتے ہوں تو جسے ہوتے ہیں تو بپرز آج ہم بنانے والے پراتھے مجھے موسیدار مولی والے پراتھے مہا میرے علو آنکو مولی والا پراتھا بنا رہی ہے اگر میتھی ڈال لے علو میں تو بہت مزیگ ہی لگتی ہے لیکن میتھی ہے نہیں اگر تم لا دو تو اچھی بات ہو مینٹ مار باتیں نہ سنا باتیں نہ سنا مجھے میٹو ہم نے گھر دیں ہی نہیں جمعی بچیا ہم یہاں ایسا تو نہ کیا ہم رکھا کریں ہمارا جنمن گھر کا دیں تو رکھا کریں ہمیں بات میں نے کل کیا لی تھی آپ کو پسند آئی ہے کہ نہیں اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کھوڑے میں آنڈا دیا ہے کہ نہیں ہمیں نے پوچھا ہے تو ابھی جل دیکھتے ہیں کہ کھوڑے میں آنڈا ہے کہ نہیں کھوڑے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے لگی ہیں بھائی زاہر ایک آنڈا بڑا ہے انہی ہوئے دو من بدے خدا دیکھیں دو اندی کو پتا چلا گیا ہے میں نے آنڈا اٹھا لیا اس کا خدا چل گیا ہے وفو زیادی ہو گیا اسے پتا چل گیا یہ دیکھو اس کو پتا چلا گیا ہے کے میں نے آنڈا اٹھا لیا ہے وہ دیکھیں وہ پیچھے سے جو ہے نا اس کا شوفر بھی باگتا ہوا آرہا ہے برس دو انڈے یا پتہ نہیں کس کس نے دیا تو مزہ آ گیا صبح آنڈے اٹھانے امی یہ دیکھیں ایک بڑا سارا انڈائے اور امی یہ بتک کا نہیں ڈککا تو نہیں ہے یہ کس کا بتک کا ہے اور یہ مرگی کا ہے نا دونوں رکھ دونا پھر مجھے چاہیے آج آپ جی میں اپنی مرگیوں کا ڈالوں گا دانے کیونکہ یہ بچاری صبح کی بھوکی ہیں اور پھر انڈے نینا دیتی ہیں اگر ان کو دانا نہ ڈالے کھائے میری جان پیار ہے ان کو بھی کھانے دے وہ بھی کھانتی ہیں وہ زیادہ کام کرتی ہیں تیرے سے انڈے بچاری دیتی ہیں روز پاہر والا سائیڈ پر کلر کیا ہے یہ تھوڑا سا کافی مزے کا لگ رہا ہے کیونکہ وہاں پر کام ہے تو ہم نے صرف ٹرائی ماری تھی خالو جان نے تو پیارا لگ رہا ہے انشاءاللہ ابھی ہم اس کا پھر کام شام کریں گے اس کے اوپر مٹی شٹی لگائیں گے کلر شلر کریں گے اس کو پورا چکاس بنا دے گے بابا ابھی جی میں آ جا رہا ہوں دہی لینے اور راستے میں کوئی بھی نہیں ہے اکیلا ڈو نمبر ون ہے صرف اور کوئی بھی نہیں آلو والی ریسپی کسے بولتے ہیں آج میں آپ کو مزید دار علو والے پراتھے بنانا سکھاؤں گی آپ نے اس ریسپی کو سٹیپ پر سٹیپ فولو کرنا ہے دیکھنا آپ اگر شادی شدہ ہیں تو آپ کی سسرال والے آپ کی تعریف کریں گے اور اگر آپ ویسے کبھی بنائی نہیں ہیں تو آپ بنا نہ سیکھ لیں ہم تو بھئی کوہ رہی ہیں ہمیں کوہ رہے والے پراتھے بنا کر دکھیں آپ نے ہری مرچیں اس طرح اس کی پھولیاں لا دینی ہیں یہ اتار کے یہ والی ساری ٹوٹل پھینک نہیں دینی تو زیادہ ساری ہری مرچیں ڈالیں ہم نے لال مرچ کا استعمال کام کرنا ہے اور ہری مرچ کا استعمال بھوز زیادہ کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے ساری دستے میں ڈالیں ہیں اب اس کو اچھے طریقے سے میں پیسٹ بنا لوں گی ماری سیڈی چنلہ سٹارٹ ہوگیا اس کا مطلب ہے کہ آلو جو ہے نا ادھر اوبالنے شروع ہو گئے ہیں ابھی جائیں گے جی لہسن کے جوے اور پھر ان کو مکس کیا جائے گا پیاز باریک باریک کٹ رہی ہوں اس کے بعد یہ ہرہ ہرہ دھنیا مزے دار سا کیونکہ اس کے بغیر علو والے پراثے مزے کے نہیں لگتے ٹھیک ہوگی اور ایک بات سنویں ویورز ایک نا سیکرٹ مسالہ ہے وہ میں نے ڈالیا ہے علو والے پراثے میں جس کے پراثے کے ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو آپ نے ویڈیو دیکھتے رہنا سکپ نہیں کرنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ویورز یہ آپ نے خوشک دھنیا لے لینا ہے اس کو آپ نے گرم طوے پر رکھ کر بھون لینا ہے ٹھیک ہے اور ایک اور چیز ڈال لینا ہے اس میں زیرا ٹھیک ہے ان دونوں کو آپ نے روست کر لینا ہے طوے پر اس سے جو ہے نا مسالے کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور پراثے ہو جو ہے نا اس کا مزہ دوبالہ ہو جاتا ہے یہ کام آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے ایک دفعہ کر کے دیکھنا ہے پھر دیکھنا آپ کا پراثہ جو ہے نا بہت مزیقہ بنے گا یہ ہے تھوڑا سا زیرا جتنے آپ کے علو ہوں اس حساب سے آپ زیرا لے لیں اور اس کو طوے پر بھون لیں آئے 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 کیا خوشبو ہے زیرے کی بھون جائے گا نا تب دیکھنا اور بھی زیادہ مزیقہ لگے گا یہ کیا I love you میری چاند میرے جگر کے ٹوٹے میری ٹھانڈ میری کھنڈ ملائی نہ تو رہا پتہ لگتا ہے تو لڑکا ہے نہ تیرا پتہ لگتا ہے تو لڑکی ہے ابھیے تو ہے کیا چیز یہ تو بتا مجھے مجھ سے کسی کو پیار نہیں مجھ سے کسی کو پیار نہیں آوارا ہوں آوارا ہوں یا گردش میں ہوں آسمان کا تارا ہوں مجھ سے کسی کو پیار نہیں مجھ سے کسی کو پیار نہیں اس پار کسی سے ملنے کا اقرار نہیں اقرار نہیں مجھ سے کسی کو پیار نہیں چلے جی ابھی آلو ہمارے پائل ہو گئے اور اس کی سنگنگ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے ابھی چاہے نا وہ مسالہ بھی جیدو بھی کتے یسی پراتھے بنایے نا تے اے نا بہت ہی خوش ہو جاندہ بابلا ہو جاندہ تے سمجھ لو بابلا ہی ہو جاندہ تے پھر اے نا خوشی چگانہ گاندہ تا گھلا ساپ ہو جاندہ ہمارے پراتھے ہمارے ہو جائیں گے مسالہ ریڈی مسالہ ریڈی ہو جائے گا پھر پراتھے بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن جی اس کی اندر والی تہ دیکھیں آپ کتنی خوبصورت ہے اور ابھی اس کو چیک بھی کرتے ہیں مجھے نا ذرا ترتیب سے چیک کروانے ہاں ترتیب سے دیکھیں کیسے لیئرزی ہوئی ہے ہم نے آپ کو جیرہ نظر آ رہا ہے نہیں ہرادہ نیا پیاز اب چیک بھی کرتے ہیں کہ کیسی بنی پراتھی چیک بھی کرتے ہیں چھپا چکی چھپا چکے چھپا چکے ہیٹ دائی چاہتے ہیں چاہتے ہیں چھپا چکے کہ چیک کرتے ہیں یہ ساتھ نسلہ تاکہ یہ یاد نہ کرنے کے پیل تھی میں بس بھرکی لینا چلی ہوں بہت تیز آئے بہت نوٹی ہے ابھی جو بھی پراتھے بنائیں وہ سبھی کاسم کو جا رہے ہیں اس لیے ہماری باری نہیں آئی